اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ابھی ہم اس کا ٹائر کھوڑ رہے ہیں اس کی ایک ایکسل کا ناٹ ہے اور بریک راڈ اور بریک پٹی کا ناٹ کھول گیا آپ نے اس ٹائر کو باہر نکال لینا ہے تو آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو آپ نے کس طرح بوش کو نکال لینا ہے تو بہت ہی ایزی طریقہ آپ کو بتائیں گے تو دوستو اس کے بعد یہ اس کا ایک لاک ہے لاک پلاسی کی مدد سے آپ نے لاک کو باہر نکال لینا ہے یہ آرام سے نکل جائے گا اگر لاک پلاسی آپ کے پاس اچھی ہے اگر آپ کے پاس تھوڑی ہلکی ہے تو وہ ٹیڑی ہو سکتی ہے تو لاک بھی آپ کو مشکل سے نکلے گا یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے لاک جو ہے اس کا نکال لیا ہے لاک نکال لینا ہے دوستو اس کی یہ گراری دیکھیں آرام سے بارہ آگئی ہے لیکن جب ہم نیو بوش لگائیں گے تو پھر آپ کو دکھائیں گے کہ ابھی یہ اس کے بوش جو ہے وہ بلکل ہی خراب ہے یہ دیکھیں یہ پیچکس کے ساتھ بار آ چکے ہیں یہ چاروں کے چاروں جو ہے ہم پیچکس کی ذریعے پہلے بار نکال لیں گے تو یہ اس کا اندر والی سائٹ کا بوش نکال رہے ہیں جو باہر والا ہے وہ تھوڑا سو مشکل سے نکلتا ہے تو وہ بھی ہم آپ کو نکال کے دکھائیں گے بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو بتائیں گے تو دوستو آپ کو خراد والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنی شوپ پہ بیٹھے ہی خود ہی نکال سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہلے کسی نے بوش چینج گیا یہاں سے اس کو توڑ دیا ہے تو ہم جو ہے اس کو سائیڈ سے جدر میں نے پیچکس رکھا ہے یہاں پہ آپ نے ساتھ لگانی ہے جدر سے ٹوٹا ہوا ہے ادھر آپ نے ساتھ نہیں لگانی کسی بھی بوش کو یہ اسی وجہ سے ٹوٹا ہے کسی نے اس کو ادھر سے ساتھ لگائی ہے تو یہ ٹوٹ گیا ہے تو آپ نے جدر میں نے پیچکس رکھا ہے اسی سائیڈ پہ ہی ساتھ لگانی ہے تو یہ کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا دوستو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں ایک بوش اس کا نکل چکا ہے تو ابھی ہم اس کے دوسرے بوش جو ہے وہ نکال رہے ہیں اسی طرح آپ نے سکریو ڈریور کی مدد سے اس کے سارے بوش جو ہے رحم سے نکال لینے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا دوسرا بوش بھی نکل چکا ہے تو یہ ابھی ہم تیسرا نکال رہے ہیں اسی طرح آپ نے چاروں بوش کو نکال لینا ہے تو بوش آپ نے اچھی کمپنی کے اس میں انسٹال کرنا ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کونسی کمپنی کے ہے تو یہ ابھی میں پہلے نکال لیتا ہوں تو دوستو چاروں بوش نکل چکے ہیں یہ اٹلس ہونڈا کمپنی کے بوش ہیں بہت ہی اچھے ہیں یہ ڈالیں ایک بار ڈالیں تو کافی ٹائم چل جاتے ہیں لیکن اگر آپ لوکل ڈالیں گے تو وہ جو ہے جلدی خراب ہو جائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ابھی دکھا رہا ہوں یہ اس کے چار بوش ہیں اور یہ اس کے پرانے والے ہیں جو کہ ہم نے پیچ کس کی مدد سے نکال لے ہیں تو ابھی ہم اس میں تھوڑی تھوڑی گریس لگائیں گے تاکہ بوش جو ہے آرام سے اس میں بیٹھ جائے تو ابھی اس میں ہم گریس لگائی ہے گریس لگا کے ابھی ہم اس کا یہ بوش جو ہے یہاں پہ رکھیں گے اور اس کو یہ جو کنیکٹر آڈ کی پن ہوتی ہے اس کے ذریعے آپ نے اس کو ٹھوکنا ہے رام رام سے ٹھوکنا ہے زیادہ اس کو چھوٹنی لگانی کہ بوش جو ہے وہ ٹیڑا ہی ہو جائے تو دوستو یہ بوش جو ہے جلدی ختم ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بوش کو آپ زیادہ نیچے کر دیتے ہو زیادہ ٹھوک دیتے ہو اس وجہ سے بوش جو ہے وہ جلدی ختم ہو جاتے ہیں لیکن آپ نے اس کو جب یہ برابر آجائے ہب کے برابر بوش آ رہا ہے تو وہاں پہ آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے وہاں پہ یہ جو بوش ہے اس کی سیٹنگ اچھی ہو جاتی ہے یہ جلدی نہیں خراب ہوتا تو ابھی ہم دوسرا بوش بھی انسٹال کر رہے ہیں آپ کے سامنے دوستو یہ تھوڑی سی محنت آپ کو کرنی پڑ سکتی ہے لیکن یہ بہت ہی ایزی کام ہے آپ خود گھر میں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں اپنے وان ٹو فائف بائک کا تو ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بوش بھی فٹ ہو گیا ہے یہ ابھی دوسرا جو ہے تھوڑا اوپر لگ رہا تھا میں نے اس کو بھی ٹھوک دیا ہے تو یہ ابھی اس کا تیسرا بوش بھی لگا رہے ہیں یہ نکالنے تھوڑے مشکل ہے لگانے تو بہت ہی آسان ہے عام بندہ بھی اس کو لگا سکتا ہے تو دوستو ابھی اس کے جو چاروں کے چاروں بوش جو ہیں وہ لگ چکے ہیں تو ابھی ہم اس کی گراری اس کے اندر فٹ کریں گے گراری جو ہے وہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پہلے جو ہے اس پہ رکھتے تھے تو رام سے لگ جاتی ہے لیکن ابھی ہمیں تھوڑی کا استعمال کرنا پاڑ رہا ہے تھوڑی کے ذریعے یہ بالکل فٹ ہوگی ابھی یہ دیکھیں گراری کے اندر کوئی پلے نہیں ہے کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے آواز نہیں کرے گی اس میں ٹک کے آواز آتی ہے جب گیر لگاتے ہیں تو پھر جو ہے پریشانی ہوتی ہے اسی لئے ابھی ہم اس کا لاک لگا رہے ہیں لاک پلاسی کی مدد سے آپ نے اس کا لاک جو ہے وہ رام کے ساتھ لگا لینا ہے تو دوستو ابھی اس کا لاک جو ہے وہ چاروں طرف سے اچھے طریقے سے چیک کر لینا ہے بیٹھ گیا ہے پھر آپ نے اس کی پلے دوبارہ چیک کرنی ہے تو ابھی ہم اس کی پلے چیک کروا رہے ہیں اس میں بالکل پلے نہیں ہے تو یہ اس کی بریکشو پلیٹ لگا کے ابھی ہم ٹائر کو اس کے اندر فٹ کر رہے ہیں تو ٹائر جو ہے وہ آپ نے یہ دو بندوں کا کام ہے لیکن میں جو ہے اکیلا کام کر رہا ہوں اور ساتھ جو دوسرا بندہ ہے وہ ویڈیو بنا رہا ہے تو اسی لئے مجھے تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے آپ کے پاس اگر دوسرا بندہ ہے تو آپ نے وہ دوسرے بندے کو لے لینا ہے تاکہ بائک جو ہے وہ ٹیڑا کرنا پڑ سکتا ہے تو ابھی اس کی یہ گوٹ لگا کے اس کا ایکسل لگا رہے ہیں ایکسل کو ابھی ہم اس کے اندر فٹ کر لیا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی آگے گوٹ ہے گوٹ کو برابر صحیح رکھ کے اس کو پیچھے سے ایکسل کو ساتھ لگائیں گے تو یہ جو ہے اس کے اندر فٹ ہو جائے گا تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فٹ ہو چکا ہے ابھی ہم اس کی یہ چین اڈجسٹر چڑی بھی بولتے ہیں اس کو یہ لگائی ہے اس کے بعد اس کے یہ بریک پٹی کا ناٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بارہ نمبر کا ناٹ ہے اس کو بارہ نمبر کی چابی کے ساتھ ہم ٹائٹ کر رہے ہیں تو دوستو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بولنا اور ویڈیو کو لائک تو بالکل آپ نے کرنا ہی کرنا ہے تو ابھی ہم اس کا یہ ایکسل کا ناٹ ہے جو کہ بائی نمبر کا ہوتا ہے اس کو بھی لگا رہے ہیں تو یہ ابھی ناٹ ہم جو ہے اچھے طریقے سے ٹائٹ کریں گے پہلے ہم اس کی بریک راڈ لگائیں گے یہ یہاں پہ لگتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا چودہ نمبر کا پیچھے ناٹ لگا ہوتا ہے جو کہ ابھی ہم اس کو پہلے بریک کو اڈجسٹ کر لیں گے پھر اس کے بعد جو ہے ایکسل کو ٹائٹ کریں گے تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا بریک جو ہے وہ ٹائٹ ہو چکی ہے ابھی ہم اس کا ایکسل جو ہے وہ ٹائٹ کریں گے لاسٹ میں یہ ایکسل کی باری ہوتی ہے تو ایکسل جو ہے وہ آپ نے ایک سائیڈ سے سترہ ایم ایم کی چابی لینی ہے اور دوسری سائیڈ سے بائیس ایم ایم کی چابی یا پانا چابی لگا لیں پانا جو ہے یہاں پہ اس لنسر سے ہٹ جاتا ہے تو وہ لگانا مشکل ہوتا ہے تو دوستو یہ ابھی بوش جو ہے اس میں انسٹال ہو چکے ہیں تو یہ ایزیلی چکا جو ہے وہ گوم رہا ہے اس کا ابھی پلے دیکھیں گے پلے بھی نہیں ہے تو امید ہے کہ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ